جائزہ اور پیمائش مختلف صورتیں عزیز طلبہ اس گفتگو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جائزہ اور پیمائش کی کون کون سی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے اب بات ہوگی پڑھائی کی جانش کے حوالے سے یعنی ہم دیکھیں گے کہ ریڈنگ سکلز جو بچوں میں ڈیویلپ کی گئیں ان کو کس طرح سے ایویلویٹ یا اسیس کیا جائے گا سب سے پہلے پڑھائی کی جانش ہے کیا پڑھائی کی جانش سے مراد وہ پیمائشی طریقہ ہے جس میں متعلم کو قرط کے حوالے سے پرکھا جاتا ہے کہ بچہ کیسا پڑھتا ہے اب ہم یہاں پر بچے کی تفہیم پر بھی توجہ دیتے ہیں ہم بچے کی مختلف صلاحیتوں کو بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا فوکسڈ ایریا یہ ہوتا ہے کہ بچہ بک کو دیکھ کر یا اسے جو بھی عبارت دی گئی ہے کسی صفحے پر لکھی ہوئی تختہ تحریر پر لکھی ہوئی اسے وہ کس حد تک پرفیکٹلی پرفارم کرتا ہے پڑھتا ہے اس اسٹرہ میں جب آپ یعنی کہ ریڈنگ سکلز کی ایویلیشن کر رہے ہوں تو جن باتوں کو آپ کے لئے ملحوظے خاطر رکھنا ضروری ہے بتدریج کلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ باتیں بنتی ہیں لیکن بہرحال ان کی ترتیب مختصرا کچھ یوں بن سکتی ہے کہ ہجوں کی جانج دیکھا جائے کہ بچہ ہجے کرنا جانتا ہے یا نہیں جانتا کیونکہ انیشل سٹیج پہ جو بچہ پڑھتے ہوئے جوڑ توڑ کر کے نہیں کر سکتا اس کے کبھی بھی ہجے یا اس کے سپیلنگ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے اس کے بعد ہے تلفز کی جانج کہ جب بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کا تلفز کتنا بہتر ہے اس کی پرنسیشن اس کا لبو لہجہ کتنا اچھا ہے پھر ہے طرزِ ادا یعنی بچہ جو بول رہا ہے اس کو کس حد تک پوزز کے ساتھ زبان کے آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کس قدر سپیڈ کے ساتھ اوورال اس کا جو امپیکٹ بنتا ہے پڑھنے کا وہ کیسا بن رہا ہے اس کا پڑھنے کا انداز جو ہے وہ واقعی میاری ہے رک رک کے پڑھ رہا ہے یا فو دائٹ میٹر روبوٹک پڑھ رہا ہے یا واقعی اس میں جان ڈال رہا ہے الفاظ میں جو وہ ادا کر رہا ہے ان باتوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے پھر ہے درست تفہیم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھا جو بچہ پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے جو سنا رہا ہے کیا واقعی وہ اسے سمجھ بھی رہا ہے یا صرف اور صرف یہ ہے کہ اسے پڑھنا تو آ گیا ہے لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا چونکہ ہمارا مقصد پڑھائی کا صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ ریڈنگ کر لے لیکن اسے سمجھ کچھ نہ ہے ہم نے اس کے تفہیمی عمل کو بھی امپروف دیکھنا ہے تو اس بات کو بھی اسیس کیا جائے گا ریڈنگ سکلز کی ایویلیشن کے دوران پھر ہے پڑھائی کی رفتار کے سپیڈ سے پڑھتا ہے بنیادی سی بات ہے کہ آپ انیشل لیولز پہ بچے کے حوالے سے کچھ اور توقع کرتے ہیں جب وہ پہلی دوسری کلاس سے آگے پڑھ جاتا ہے تیسری چوتری پانچویں میں جاتا ہے یا فردہ ایٹ میٹر چھٹی ساتھویں ایٹ میٹر میں یعنی ایلیمنٹری سٹیج کی جو اروج ہوتا ہے ادھر تک پہنچتا ہے تو اس کی سپیڈ کی ساتھ تک بہتر ہو گئی ہے چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ زخیم کتابوں کا سامنا ہمیں ہوگا یا وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے تفصیلی مواد کو پڑھنا ہوگا سو ضروری ہے کہ رفتار وقت کے ساتھ بڑھے اور اسے ایویلویٹ کیا جائے پھر ہے دوران قرط درست نشست کا معاملہ جو ہوتا ہے درست نشست نہیں ہوتی ہے عموماً سٹیوڈنٹس یہ نہیں خیال کرتے اور خاص طور پر عزیز صلاح با بطور ٹیچر آپ لوگ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ پہلی دوسری کلاس میں یا ایون اسپیشلی انڈر ون بچوں کو یہ عادت بہت مشکل سے ڈیویلپ ہوتی ہے کہ وہ سٹریٹلی بیٹھ کے پڑھیں ظاہر ہے سٹرس ہوتا ہے مسلز پہ بچہ ایزی ہونا چاہ رہا ہے نیچرلی ہر بچے بندے کی خواہش ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ آپ انیشل لیول پہ اس کا سٹنگ پوسچر وائل ریڈنگ اگر آپ دوسر کروا دیں گے تو with the past of time یہ ایسا پختہ ہوگا کہ زندگی بھر ظاہر ہے قائم رہے گا پھر اسیس کرتے ہوئے ریڈنگ سکلز کو اسیس کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آنکھ اور کتاب میں مناسب فاصلہ ہے یا نہیں بس اوقات بچے انیسیسریلی کرتے ہیں ایسا بس اوقات آئی سائٹ کے وائس بھی ہو سکتا ہے تو تیچر مسٹ اسیس اٹ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اگر یہ صرف ویسے ہی عادتاً ہو رہا ہے تو obviously اس کا اضالہ کیا جانا بہت ضروری ہے پھر ہے مناسب آواز آواز کا مناسب zero bum اتار جڑھاؤ پڑھنے کے دوران کیسا آت اور اس کے بعد ہے آخری نظم اور نصر کی قیرت میں تمیز بچے کو پتا ہو کہ وہ نصر پڑھ رہا ہے بچے کو پتا ہو کہ وہ نظم پڑھ رہا ہے پڑھنے کے حوالے سے وہ اسیس کر لے بنیادی ظاہر ہے کہ یہ تحریر کی یا اظہار کی دو بنیادی صورتیں ہیں جس کا بچے کو پتا ہونا چاہیے سو ان باتوں کو ذہن میں نشین رکھیں جب آپ آرل اسیسمنٹ یا ساری ریڈنگ اسیسمنٹ لے رہے ہوں گے یعنی قیرت یا پڑھائی کی جانچ کر رہے ہوں گے تو ان باتوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے